موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسود اور میں ہوں مہر شیر آج آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور وزیر آزم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کیا گیا اور اگلی حکمت عملی تیہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا جبکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کل احتساب عداد میں پیش ہوں گے اس کے علاوہ وزیر آلہ بلوچستان سنالہ زہری صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کر دی گئے ان پر باقی اہم سیاسی ڈیویلمنٹس پر مارچ کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر شاہد سمجھے آپ کو بھی ناظر لیکم راکٹر شاہد امریکی صدر نے پاکستان مخالف پیانات کے بعد جو کشیدہ صورتحال بن رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ان حالات میں آج قور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا دیکھیں دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں پہلے تو یہ کہ جو ملکی سیاست ہے اس کے اوپر حاوی آگئے ہیں بڑے واقعات اور لیکن ان بڑے واقعات کا براہ راست تعلق جو ملک کے اندر سیاسی انتشار و خلف اشار بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہیں اچھا پہلے بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لارہے ہیں واپس اور ان کا ایک پرسرار دورہ ان کا مطلب آج وزیراعالہ پنجاب میاں شہباز بن شریف صاحب اور سعد بن رفیق صاحب جو ہیں وہ وہیں پہ ہیں ابھی تک اور انتہائی عزت کے طرح بات کروں لیکن اب کوئی صورتحال ایسی ہوگی سعودیرب کے ساتھ کے لگتا ہینے والے دنوں میں کوئی اسی طرح بات کریں تو میاں نواز بن شریف صاحب اتہا عزت سے میں کوئی اتنا بات نہیں کہہ رہا آسر بن بنوانی صاحب غالباً ادھر ہی ہیں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ امرے کی دعوت تھی گی میں دیکھیں نا بات ہی ہے ساری مطلب اب چھوڑا سا سعودی آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو اس طرح بات کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جی بالکل اچھا تو بات ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب تو آج تشریف لائے وہاں سے اچھا وہ پہلے تو میں نے ان کا جہاز دیکھا اور مجھے میں ڈر گیا کہ یہ سعودی ولی عہد جو محمد بن سلمان ہے وہ یہ ایٹی آر جہاز چلاتے ہیں یہ تو بڑا عجیب سا جہاز تھا ادھر جہاز دیکھیں تو میں پریشان ہو گیا یہ سعودی عرب کا ولی عہد جو ہے سعودی عرب کا ولی عہد یہ ان کا کیسا جہاز ہے ان کا اصل جہاز یہ ہے اب فٹیگ چلے گی نا یہ جہاز ہے اصل سعودی ولی عہد کا جو جہاز ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دنیا کے چند مہنگے ترین مطلب یہ بے لکل زبردست جہاز ہے جس میں وہ سفر کرتے ہیں اب دیکھیں نا اچھا یہ تو ان کا جہاز ہے محمد صاحب یہ ایٹی آر یہ کیا تھی جائے یہ میں مجھے نہیں سبب یہ ہمارے جو شہواز بن شریف صاحب ہیں ان کا مسئلہ دیکھیں کس جہاز میں بیٹھاتی ہے ان کو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ تو چھوٹا سا ہی تو ایسا ہی ہے یہ تو کاغت کا جاری تو گھنگ رہے ہیں محقصان میں بے شمال لوگ اس طرح کے جہاز دیکھیں گھنگتے ہیں یہ کون سا جہاز ہے ایک تو یہ بڑا ایک معاملہ اس کو دیکھنا پڑے گا ویلیز بن طلال جس کو پکڑا اس کو جہاز درہ دیکھیں وہ وہاں جہاز ان کی جہاز تو جہاز ہوتی ہیں ایسی جہاز ہوتی ہیں ولی عید کے جہاز یہ تو دیکھیں یہ تو توہین شدید توہین ہوئی ہے سعودی بادشاہت کی ان کی ولی عید کو یہ جہاز دیتی ہے یہ کہругا ولید tremendous اللہ جن کو پکڑا ہے ان کا جہاز دیکھیں آپ یہ ان کا جہاز تھا جو گرفتار جنگوں کی ہے تو جو وہاں پہ حکم رہے جن کا جہاز دکھا رہے ہیں ولید بن طلال یہ جہاز دیکھیں جن کو پکڑا ہوا ہے اور کیا یہ جہاز دیکھیں ماشاءاللہ کیا جہاز ہے جہاز ہو تو ایسا ہو ارنہ نہ ہو چوارنہ نہ اسے جمسے میٹ رہو اس جہاز سے وہ جہاز یہ ولیدی طرال صاحب جن کو دبردوس کر دیا انہوں نے یہ اپنا جہاز دکھا رہے ہیں کچھ عرصے پہلے کہ یہ میرا جہاز ہے تو ولی حید کا یہ جہاز ہوگا پتہ نہیں کیا ہے یہ پرسراریت میں ایک ڈوبا ہوا سما اور اس میں ہمارے شباز شریف صاحب کو پتہ نہیں کس کے جہاز میں بٹھاتی ہے ایٹی آر جہاز ہے تیار ہے چھوٹا سا اس کے دو چار شنیوں سے اتر کے نکل کے وہ آگے باہر یہ پتہ نہیں کیا خدا جانے ولی حید سعودی ولی حید نے اپنے تیارے پر خصوصی تیارہ خصوصی تیارہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں نا کہ کسی جاننے والے کی بڑھ جی کا تیارہ کسی نوکر کا تیارہ ان کے محلے ان کا اپنا خصوصی تیارہ یہ خصوصی تیارہ یہ شکایت یہ پتہ چلا گیا نا محمد بن تلمان اس کو ان کا خصوصی تیارہ کا ہے تو ایک اور مسئلہ کچیدہ ہو جائے گا دوسری بات میا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج جات کو انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ایک پرسرار دورہ ہے یہ مطلب اس دورے میں میاں صاحب کیوں گئے ہیں کس لیے گئے ہیں دونوں بھائی انہوں نے کہا دل کرے گا تو بتا دیں گے دل کرے گا تو نہیں بتائیں گے کوئی پوچھنے کی ان سے جتارہ کیا ملاقاتیں ہوئی نہیں ہیں میری جو بہن ہے مریم نواز صاحبہ اب میں واقع پاکستانی سٹیل میں آ جاتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے آج تصویریں ٹوئٹ کی ٹھیک ہے اور ان میں میاں نواز شریف صاحب مسجد نوازی میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے نظر آئے پھر باقی جگہوں پر بھی نظر آئے یہ تصویریں ٹوئٹ کی ہیں مجھے بتائیں محمد بن سلمان کے ساتھ تصویر کدھر ہے یعنی شریف خاندان کے ترجمان نے بتایا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی دو گھنٹے ملاقات ہوئی محمد بن سلمان کے ساتھ وہ تصویریں کدھر ہیں تصویریں کدھر ہیں ان کی تصویریں کہاں ہیں مجھے تصویریں چاہیے تصویریں میں باڈی بیٹھ دیکھوں کہاں بٹھا ہے کہاں ہیں تصویریں کدھر ہیں بادشاہ سے ہوئی ہے یہ تو ایسی تصویریں تو ہم بھی اتروا لیں گے جا کے مدینہ شریف میں عام لوگوں کو تصویریں بادشاہ کے ساتھ تصویریں دکھائی جائیں ثبوت فرہم کیا جائے کہ ملاقات ہوئی ہے بس ہوئی ہے اچھا بتا کون رہا ہے درجمان شریف اور تصویریں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے ساری میں ثبوت کہاں ہے اور یہ کون سا پھٹیجر جہاد دے کے بھیج دیا یہ تو قرائے پہ بھی اچھا قرائے پہ بھی لیا ہے اگر شباہ شریف صاحب نے پیسوں پہ بھی لیا ہے تو وہ بھی بہت ہی کوئی پھٹیجر کمپنی سے لیا ہے وہ سعودی عرب کا اس کے اوپر لگ دیا ہے بہرحال یہ میں شدی مضعمت کرتا ہوں تو تیارہ دیکھتے ہیں کہ کس تیارے میں آ رہے ہیں وہ بارہ تصویر کی در ہے محمد بن سلمان کے ساتھ تصویر کی در ہے میری بہنڈ وہ ایک آت تصویر ٹویٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیسے ملتا ہے کہ علتا بھائی کی طرح جو ہے نا وہ ایک پپی ادھر ادھر والا میٹنگ ہوئی ہے یہ کس طرح ہوئی ہے عربوں کے ساتھ پتا چلے ہیں دوسری بات یہ کہ میع نواز شریف صاحب وہ انہوں نے اور شہباز شریف صاحب نے اس آنے والے انتخاب کو انتہائی متنازع بناتی ہے یعنی امپریشن یہ یعنی آپ دیکھیں انتخاب انتخابات میں جانا ہے اور صورتحال یہ بناتی ہے سعودی عرب کی طرف سے دبردوزو کا معاملہ مزید ان کے ساتھ میں اس کی وجہ بتاؤں کیونکہ سعودی عرب دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کھیلیں لوگوں کے سامنے آکے آپ امپریشن یعنی آپ نے مراد علی شاہ کو کیونی بلایا بھائی آپ نے سن اولاد زہری کو کیونی بلایا یعنی ایک صوبے کا وزیراعظم ہے اس کے ساتھ صوبے کا وزیراعظم ہے اور اس کے ساتھ آپ خطے کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں وہ خدا کا واسطہ اور سابق نائج وزیراعظم یعنی خطے کے سفارتی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اور وزیر خارجہ بھی نہیں ہے سیکٹی خارجہ بھی نہیں ہے سعودی رب کے معاملات کس سے طے ہو رہے ہیں فوج کے ساتھ معاملات تو فوج کے عسکری عسکری کے عدد بھی نہیں ہے تو یہ کیا بات ہے بھائی کہ نہ سیکٹری خارجہ نہ وزیر خارجہ نہ کوئی اور آدمی پرساریت میں دوبا ہوا ایک دورہ جس میں ان کے سابزادے وہاں پہ تھے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس میٹنگ میں ہمارے بھائی سعاد بن رفیق صاحب موجود تھے یا نہیں تھے یا عاصف بن کرمانی صاحب موجود تھے یا نہیں تھے وہ بھی وہی تھے مگر کیا وہ اس میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں تھے یہ نہیں پتا تو یہ اچھا تو ایمپریشن کیا دیا جا رہا ہے کہ ایمپریشن کیا دے رہے ہیں کہ ایلیکشن تو ہوتے رہیں گے سعودی عرب نے شہباز شریف کو وزیر آزم بنا کے مان لیا ہے ایمپریشن یہ دے رہے ہیں اور تو بھائی تو پھر ایلیکشن کیوں کروانا ہے یعنی پھر ایلیکشن کی کیا ضرورت ہے بھائی اگر یعنی کبھی سعودی عرب اس مہرلے پہ شہباز شریف صاحب کو بلا کے ہا 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 شہباز شریف صاحب نے مستقبل کے وزیر آزم اوہ بھائی ایک منٹ ذرا تو بھی ایلیکشن نہ کروانے نا یعنی ملک جا رہا ہے ایلیکشن کی طرح آپ تاثر دے رہے ہیں کہ جی سعودی عرب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بڑھ دکھوا ہوا تھا اور انہوں نے کبھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے تین دفعہ کہہ کے انہوں نے یہ کیا بات ہے بھائی تو یہ کبھی سعودی حکومت یہ نہیں چاہے گی کبھی بھی ہونی چاہے گی کہ پاکستان کے اندر اندرولی سیاست میں وہ اس طرح کا امپریشن جی طرح کہ یہ دے رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب ہمارے ساتھ ہیں اب اب تو ہم آگے وزیر آزم بن گئے نا اب اب بڑے بھائی نے کہہ دیا چھوٹا ہے تو چھوٹے نہیں یہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا اور اس طرح امپریشن میں نہیں دیا جاتا ہم سعودی عرب کہتے ہیں عمرہ کر کے بھائی ختم خصوصی تیارہ بھیجا خصوصی تیارے میں بلائیا اور بھائی کیا ہے پھر الیکشن یعنی انہوں نے الیکشن کو ابھی جو متنازم بنانے کی کوشش کیے اگر یہ حقیقتاً جیت بھی رہے ہوں گے تو بھی لوگ کہیں گے کہ بھائی ایک منٹ یہ تو آپ نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سعودی عرب کا پاکستان کی درونی سیاست ہے اور یہ میرا خیال ہے ان کی طرف سے کوئی کلیریفکیشن بھی آ جائے گی آ جائے نہیں 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 یہ اپنے ڈرامے بازیاں دیکھیں یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی کہ شہباز شریف قابل قبول ہیں اور میاں صاحب نہیں ہے تو بس سعودی عرب ساتھ ہو گیا تو معاملہ تیہ ہو گیا یہ امپریشن یہ دے رہے ہیں اچھا ایک بات دوسری بات ہمارے انتہائی محترم ساجد میر صاحب نے وہاں جا کے جو گفتگو پہ رہا ہی ہے وہ ساتھ تھے میاں صاحب کے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا ہے کہ جی فیصلہ جو تھا یمن کی فوج کا وہ میاں نوازشیر صاحب کا نہیں تھا وہ فوج کا فیصلہ تھا اور میاں صاحب پہ آ گیا اور پارلیمنٹ پہ آ گیا وہ یہ بات وہاں پہ بننے کی اچھا اب عسکری لیول پہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات کہیں وہ عسکری قیادت جانتی ہے مگر یہاں پر یہ بات کی گئی ہے وہاں اب اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر بدقسمتی آپ دیکھیں ملک ہی نہیں ہماری یعنی قیادت کس مرحلے پہ کون سی قیادت ہوتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج ہوئی جناب کور کمانڈرز کانفرنس اس کے بعد ایک ہوئی ہے نیشنل سیکیریٹی جی قومی سلامتی قومی سلامتی مجھے بتائیں کہ کیا اختیار ہے شاید حقین عباسی صاحب کے پاس فیصلہ تو کرنا ہے نواز شریف صاحب نے دیکھیں ہماری بہن مریم نواز صاحبہ بھی پہنچ گئی اسلام آباد اور صبح وہ اعتذاب ادالت ہے فیصلہ تو کرنا ہے مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کرنا ہے محترم نواز شریف صاحب نے مجھے بتائیں شاید حقین عباسی کیا کرے گا مان بیٹھ کے قریب آدمی وزیر خزانہ بھی ہوتا تھا قالباً اس میں مجھے نہیں پتا زون کی جگہ خالی رکھی گئی ہے یا بستر بچھایا گیا کیا کیا گیا وزیر خارجہ وزیر خارجہ تھے وزیر دفاع کیا کریں گے بچھا یہ نہیں دیکھیں نا وزیر خارجہ اچھے خوضہ آصف صاحب کا میں کل سے ان کا جو بیانی ہے وہ بلکو درود جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات کیا کریں گے اس وقت پاور تو ہے ساری کے ساری نواز شیرہ کے بات جے وہ کیا سٹریٹیجی تھا ان کی کیا سٹریٹیجی ہے اچھا تو اچھا ادھر ہمارے محترم محمود خان اچھک زرید صاحب نے کوئٹا میں آج بات کی دوبارہ یہ نہیں آپ حالات دیکھیں ملکی جو بارڈرز کی میں بات میں بات کرتا ہوں لیکن انہوں نے آج پھر ہوئی بات کہ فارٹا کے اندر جو مسائل ہیں اور ٹرم جو بڑا ذہین آدمی اور جو بھی ان کی گفتگو دے لگے ہیں وہ گفتگو اور فارٹا کے ساتھ افغانستان اور ان کا حصہ ہے اور یہ اور ساری انہوں نے بات کوئٹا میں دل اچھا یہ ہو گئی صورت ہے جو جس میں آپ اس وقت اندرلنی محافظ پھنسے ہو میاں نواز شیف صاحب جو ہیں ٹھیک ہے انہوں نے غالباً اچھا اب اس غالباً کو کافی حد تک میں اس بات پہ معاملہ تیہ کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن خواہش میاں نواز شیف صاحب یہ تھی کہ جو بات آگی کی انہوں نے وہاں پہ وہ یہ تھی کہ میں بات کرتا روں گا اسی طرح سے نظریاتی بیان یا جو بھی بیانات ہیں وہ میں عمران خان کے بارے میں زیادہ دوں گا میں فوج اور عدالت کے بارے میں کم دوں گا اور میں عمران خان کو زیادہ فوکس کروں گا ٹھیک ہے آج بھی آپ دیکھیں ہماری بین مریم نواز شیف صاحبہ کے جو بیانات ہیں وہ زیادہ تھا زیادہ تھا عمران خان کے اوپر ہیں تقریباً تمام کے تمام ٹھیک ہے سٹوچ کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا لیکن یہ کہ وہ اس میں یعنی میں یہ کروں گا تو اور اس میں آہستہ آہستہ میں اس طرح کی بیانات دیتے دیتے عمران خان سخت بیانات یہ وہ کرتے 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 میں مجھے ایک سیف ایکزٹ مل جائے باہر کی ٹھیک ہے میں باہر چلا جاؤں اور پیچھے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بلکل ٹھیک کام کرتے رہے لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر گارنٹی کے طور پر وہ سر پہ مورڈل ٹاؤن کی تلوار اور وہ پتھ میں نبو وہ ٹنگ لٹکا ہوا ہے وہ بیو کریں گے تو ہمیں سیف ایکزٹ ہو جائے بیانات صاحبہ بیمار ہیں اور مسئلے میں سائے نہیں تو خاموشی تیبل کر لیا جائے جو پیسے ویسے وہاں پہ جو بھی جو بھی معاملہ کہنا میاں صاحب چونکہ میاں صاحب خود نہیں بتائیں گے تو لوگ کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے اور سٹوری کسی سے باہر کے خباروں میں آجائے گی کیونکہ میں نے کہا کہ وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ خصوصی تیارہ بھیجا اور دو گھنٹے ہمداری یا پھر ادھر سے کوئی آلمی سیاست پہ مذاکرات ہوئے شریف کی ترجمان شریف ہیں وہ ادھر سے ایک سٹیٹ بیان آ جائے گا ٹھیک ہے ایک سیدھا سے بیان آئے گا اور اس میں یا ہوتا ہے بیانات نہ بھی ہیں اس کی علامات ظاہر ہونی چروہ جائیں ٹھیک ہے مزید اقام شکاں میں نکلنی چروہ جائیں اچھا تو بات ہی ہے کہ یہ تو میاں نواشی صاحب کی اور ساجد میری صاحب کا جو بیان سامنے آیا یا جو اچھا گزی صاحب کا سامنے آیا اب میاں صاحب ایک ایسی جگہ کھڑے میاں صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں اور ساری سیاسی قیادت اپنی جو بھی ہمارے قائدین نے بات ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ اینارو کس سے ہونا ہے سب آگے جا چکے ہیں یعنی اینارو ہو تو اس کے نتیجے میں کہ وہ کس سے اینارو ہو مطلب ہے کہ یہی بات جو سیو ایگزیٹ کی بات ہے یہی تو زرداری صاحب ہی کر رہے ہیں یہ تو سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کے ساتھ بیٹھ جانے لیا جائے ہیں سعودی عرب چیک سائن کرو رہا ہے یہ ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہاں چیک سائن کرو اتنے بلین اتنے بلین یہاں چیک سائن کرو پھر جانر جوڑے گی یہاں کسی کو سیو ایگزیٹ نہیں مل پا رہا اس وقت یعنی بات یہ ہے کہ اینا رو کیا یعنی کیا اینا رو کہ ادارت واپس لے لے اپنے فیصلے نیب اپنے فیصلے واپس لے لے چاہے بھی تو نہیں لے سکتے ایک معاملات خاص حد تک جا چکے ہیں کوئی بھی ادارہ چاہے تو پیچھے نہیں ہو سکتا کیسے ہوگا مجھے آپ بتائیں نا کیسے یعنی نیب کا چیئرمن کہیں کہ میں کا کرپشن کیسے تارے بند کر دوں میٹرو کی سارے مقدمات کے بعد آگے جا چکی ہیں معاملات دیکھیں نا تیرو قادری صاحب کہیں کہ نہیں میں باقی نمچی ریپورٹ کو کیوں پر کچھ نہیں کروں گا سب آگے جا چکی ہیں معاملات آگے ہیں ہم نے آگے آگے الیکشنز کی طرف جانا ہے تو پھر اس بیانیے سے آٹھیں کہ ہمارا جو ہے وہ اینا رو ہو گیا ہے اور ہمیں دنیا کو ڈسکس کرنے کے لیے شہبازتری صاحب کو بلائے تھا یہ کیا بات ہو بیانیے دیکھیں اور پھر اس بیانیے کے ساتھ اب ساتھی اچکدری صاحب کو بیان آگیا جی انہا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میاں نواز شریف صاحب اپنی یعنی اب کل صبح عدارت میں آئیں گے تو اب میاں نواز شریف صاحب ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ان کی چال ڈھال ان کے الفاظ وہ کس طرح بات کرتے ہیں کیسے ذرا صاحبی پہلے سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یعنی اب میاں صاحب ہی جگہ کھڑے نا یعنی میاں صاحب کو کل یہ کہنا ہی کہنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا پچھلی تقریر کو آگے بڑھانا ہے جلسہ اتوار کو جلسہ نانکس کیا ہوگا میاں صاحب نے اور اس جلسے میں مریم ہماری بہن نے بھی خطاب کرنا ہے تو اس میں میاں صاحب کیا بات کریں گے اور کل کیا بات کریں گے کل ازالت میں جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو میڈیا سے بات نہیں کرتے اور بات ہوگی دبردوس ہوگا پھر اس کے بعد سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے تنجابہ اس میں ہمیشہ کی طرح اس میں کیا بات ہوتی ہے کیا بات تو بات ہی ہے کہ میاں صاحب خود اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں لے جا چکے ہیں کہ میاں صاحب اب پیچھے اگر ذرا جا پیچھے ہٹتے ہیں تو لوگ کہیں گے اچھا ایک منٹ ذرا وہ وہاں سے سعودی عرب نے دبردوس کر دیا ہے لوگ سے آنے ہیں نا لوگ اچھا اس دوران جو آپ نے پہلے بات کی کہ بلوچستان حکومت جو سب سے اہم حکومت کیونکہ وہ وہاں بالکل ایک یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ بلوچستان ایران کے اندر ہنگام میں اور بڑھ گئے ہیں اور ایران میں بیس سے زیادہ بیس سے زیادہ بیس اکیس ہو گئے ہیں اور پہلی دفعہ آیت اللہ خامنائی نے ان کے ایک میسیج ویب سائٹ پہ ڈالا ہے پیغام ڈالا ہے اوکے جو ہے وہ ہمارے ریاست کے دشمن یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اگر ہنگام میں مزید پھیلے تو میں عوام سے خطاب بھی کروں گا لیکن وہاں پر بیس اکیس سرکاری دور پر کہا گیا ہے کہ جو ہیں وہ جانبک ہو گئے ہیں لوگ یعنی وہاں پھیل رہے ہیں اور اس دوران اس دوران باہر کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ذرا سی صورتحال خراب ہوئی ایران کی تو میں نے کل بھی کہا تھا ہے کہ لبنان شام اراک ادھر 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 جو ایران کے ساتھ مختلف قوتیں کھڑی ہیں وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائیں گی اور سب سے پہلی جو حرکت میں آئے گی ای فورس اس کا نام ہے حضب اللہ اور حضب اللہ میری کسی سے بات ہوئی جو میڈل ڈیس پہ نظر رکھتے ہیں باہر تو انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹ اس وقت دی جا رہی ہے وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ کسی بھی وقت حضب اللہ اسرائیل کے ساتھ فرن کل سکتا ہے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل اس وقت دو طرف حضب اللہ بیٹھ گئی آکر گولان کی سائر پہ بھی کیونکہ سیریا میں بھی وہ آ گئے ہیں اور ادھر بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ ایک دم سے پتا چلا وہ فرن کھل گیا اور مزید جنگیں چھڑ سکتی ہیں تو بہت ہی خوف عجیب و غریب صورت اچھا پاکستان یہ جو جو ڈانلڈ ٹرم صاحب نے بات کی ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب نے لفظ اسمال کیا on notice on notice بھی اسمال ہوا تھا پہلے on notice کا مذہب بھی اور یہ تو ٹویٹ تو کھل آیا ہے لیکن اس سے پہلے on notice کسی بھی وقت کسی بھی لمحے on notice ہم نے پاکستان کو رکھا یعنی کسی بھی وقت اچھا دو طرح کے کام کر سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرم یعنی امریکہ اگر چاہے پاکستان کے ساتھ دو طرح کے ایک تو یہ ہے کہ براہ راست یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک روایتی کوئی جنگ کا سلسلہ اور ایک غیر روایتی جنگ کا سلسلہ روایتی جنگ یہ ہے کہ ڈرون اچھا ڈرون اگر آتا ہے تو ائر فورس گرا دیتی ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سی صورتہ پیدا ہوگی امریکنز کے لیے بھی ہوگی لیکن اگر میزائل فائر ہوتا ہے ٹوم آہاک ٹوم آہاک میزائل فائر کرتے ہیں وہ تو میزائل تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے فائر کر سکتے ہیں وہ تو سمندر سے بھی فائر کر سکتے ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے ایک میزائل فائر کیا تو میزائل تو آپ کے پاس ڈیفینس سسٹم نہیں ہے نا میزائل گرانے کا ڈرون تو گرانے گے آپ لیکن میزائل اگر دور سے فائر ہوتا ہے تو وہ پھر انڈیا بھی کوشی کر رہا بھی لینے کی تو مسئلہ یہ کہ وہ ڈیفینس سسٹم اگر وہ میزائل فائر کرتے ہیں جی اور وہ تو پھر اس کے بعد کیا ریسپانس ہوگا اور بہت سو سمجھ کے اس وقت امریکنز کو بھی دیکھنی ہے صورتحال کہ وہ کیا یہاں تک جاتے ہیں کس ساتھ تک جائیں گے اچھا دوسرا پھر اس سے ایک اور آگے بات یہ ہے کہ وہ انڈیا سے کہیں کہ جیسے دوزار ایک میں ہوا تھا پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا پاس ہمجھ سے پریسر آیا ہے تو اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک پارلیمنٹ پر اٹیک بھی ہو گیا تھا انڈیا میں اور اس اٹیک کی وجہ سے انڈیا کی پوری فوج آکے کھڑی ہو گئی تھی آپ کے مشرقی سروزوں پہ اور مشرقی سروزوں پہ کوئی آٹھ مہینے میرے خواہد سے بلکل ایک فوجیں آمنی سامنے کھڑی ہو گئی تھی اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھارت میں ہو جائے یعنی کروا دیا جائے یا ہو جائے یا جو بھی اور اس کے بعد ان کی فوج کھڑی ہو جائے آن سے آکے اچھا وہ تیار بیٹھے ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں اپنے کے کچھ سرجیکل سٹائکس کرنے وہ تو پہلے بھی دعوے کر رہے ہیں نا سرجیکل سٹائک سرجیکل سٹائک سرجیکل سٹائک وہ سرجیکل سٹائک ان کو بھی کہہ رہے ہیں امریکنز کو بھی وہ خود بھی دعوے کر رہے ہیں بار بار کہ انہیں سرجیکل سٹائک کی تھی اور پتہ نہیں کہا کی تھی مگر وہ پتہ چلا کہ ادھر سے پریشر آیا تو ادھر سے بھی آ گیا ساتھ ہی اور وہ آکے فوجے ان کی گھڑی ہو گئی اچھا اور ساتھ ہی اس پوری صورتحال میں انہوں نے جو اہداف ہیں وہ بھی چنے ہوئے مرید کے ہیں باقی جگہ ہیں اور ہیں ان کے یا کئی پر بھی وہ کر سکتے ہیں جہاں چاہیں لیکن کیا وہ اس حد تک جائیں گے کیا وہ اس حد تک جائیں گے یعنی فوجے گھڑی رکھیں گے سرجیکل سٹائک کریں گے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی کیا واقعہ ہوگا ہے جس کے نتیجے میں ہم ڈیسائیڈ کرتی ہیں فورسز کی دونوں بورڈرز پہ آنا ہے دونوں بورڈرز پہ آنا ہے یعنی اس بورڈر پہ بھی اور اس بورڈر پہ بھی اور تیسرا جو بورڈر ہے وہاں پہ حکومت آپ کی عدم اعتماد آگیا ہے حسن اللہ زہری صاحب کے خلاف اہم ترین وزارہوں کے استیفہ دے رہے ہیں بلوچستان میں اور بلوچستان وزیر داخلہ استیفہ دے رہے ہیں باقی لوگ حکومت ہل رہی ہے ساتھ ایران کے اندر انگامی شروع ہو گئے ہیں یہ اب صورتحال ہے اب اس پوری صورتحال میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مسلمی نون ملک کی بڑی جماعت اور سنجیدہ لوگ ہم تو ایسی کبھی کہتے ہیں سنجیدہ لوگ سمجھنے والے چودرین حصار کا وہ کلٹ پیا دوبارہ کہ چودرین حصار کہہ رہے ہیں کہ ملک کو سنگین خطرات ہیں تین چار واقعات ایسے ہم نے بسکس کیا وہ کیا بات ہے جب بہتر جانتے ہیں ہم تو بیٹھ کے صرف سوچ سکتے ہیں کہ یہ یہ خطرات ہیں کہ معاشی طور پہ آپ کا وزیر خزانہ ہی نہیں ہے یعنی اس وقت یہ بھی ممکن تھا کہ وزیر خزانہ نہ ہوتا وزیر خارجہ بھی نہ ہوتا وہ بڑی مہربانی ہوئی کہ وزیر خارجہ آگئے پتہ چلا کہ دو کرسیاں خالی بڑی ہیں یا دو بستر پڑے ہوئے ہیں پتہ آپ کو دیکھیں نا یعنی آپ کا ملک پراپر حالت جنگ میں آرہا ہے ستر alert فوجیں alert ہیں سسٹمز alert ہیں سپاہی کسی بھی وقت کو انگامہ ہو جائے ملک کے اندر اچھا یہ تو ہنے روایتی جنگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روایتی جنگ کی طرف نہ آجائے آپ کے جو جن کے ساتھ آپ کی بدگمانیاں ہیں جن موالک کے ساتھ وہ روایتی جنگ میں نہ آجائیں بلکہ غیر روایتی جنگ میں چلے جائیں دھماکے شروع ہو جائیں بم دھماکے شروع ہو جائیں جیسر گردی شروع ہو جائے خدا نہ خاصتہ کوئی سیاسی شخصیت کوئی بڑا کسی جلسے کے اندر کسی اور مجمع کے اندر کوئی معاملات ایسے ہو جائیں یا ملک کے باہر ہو جائیں جن کا ملوہ پاکستان بڑا تو مذہب اس پوری صورتحال میں اب آپ دیکھیں کیسی سنجیدہ قیادت آپ کو چاہیے آپ کو آپ کے ایشیوز کیا ہیں ایشیوز آپ کے کیا ہیں ملک کے اندر معاملات کیا ہیں آپ کے مہنگائی کہاں چلی گئی ہے پیٹرولیم کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں پیسہ بھائی نیب آپ کی کیا عدالتی ہے آپ کی کیا یعنی ملک کے معاملات دیکھیں آپ آنے والے جنہوں میں اتحال میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ وزیر داخلہ تو نہیں وزیر آلہ ایک خصوصی تیارے سے عمرہ کر کے پہنچ گئے اور ہستے ہو آگے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا انہوں نے عمرے کی دعوت ملی عمرے کی دعوت ملی اور آئے اور بات کرتے ہیں ہستے ہو تو بہت 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 گئے ہیں مطلب ہے کہ آپ ذرا صرف آپ روئیوں پر غور کریں آپ ملک کے حالات دیکھیں اور روئیوں پر غور کریں کہ روئیے کیا ہیں سندھ سب سے بڑا کیا ایشو ہے ایڈی خواجہ ایڈی خواجہ آئے گا ایڈی خواجہ نہیں آئے گا ایڈی خواجہ کی جگہ کی جگہ مظہر یہ سندھ مظہر آپ کی قومی قیادت کے ایشوز آپ دیکھیں اور آپ ریاست کے ایشوز دیکھیں جی راکھ سا میں اسی پوائنٹ پر اور میں حیران ہوں کہ ان کو اور بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی سمجھانے نیچے کے لوگ بات کرنا بھی چاہیں تو ان کے سامنے نہیں کر سکتے کہ سر اس وقت یہ نہ کریں آپ یہ نہ کریں یہ دیکھیں حالات دیکھیں ملک کے کیا لیکن نہیں وہ اس وقت کے انگامہ آرائی ہو یہ اور بڑے اور میں ایک وقفہ بھی جانے سے پہلے سے یہ بات آپ سے کہوں یہ بھی ممکن ہے اس بات کا بھی جو ہے کوئی تو ٹینشن ڈیویلپ ہوئی ہے سردوں پہ اچانک یہ بھی آپ کی بدماشیہ نے کرائی ہے تاکہ حالات ایسے اتنے اپتر ہو جائیں کہ وہ کہیں گے جی اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے نا بدماشیہ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا بدماشیہ یہ کوئی اعتصاب کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے کہ جی ہم سب ساتھ کھڑے اور ہمیں ہمیں بھاگنے کی اجازت دے دو باہر جی بکوڑاک صاحب ناظرین ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے خود کروائی ہو یہ ساری صورت ہے جی پولکم بیک ناظرین چیڑاک صاحب قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں یہ بھی تیہ ہوا کہ شاید حکومت اے پی سی بلالے یا پھر مشترکہ پارلمنٹ کا اجلاس وہ کیا کریں گے ڈانالڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے واضح نہیں جو بھی کہ کریں گے مو توڑ جواب دیں گے ایک تو میں امریکہ کو مو توڑ جواب دے دیا یہ کیا ہے پارلمنٹ کا اجلاس ہوا وزیر دفاع نے مو توڑ جواب دیا یہ مو توڑ کیا ہوتا ہے یہ میں ماظرہ چاہتا ہوں لیکن یہ مو توڑ جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھے مظہب ایسا کوئی جواب جس سے مو توڑ دیں سامنے آنے مظہب کیا مو توڑ مظہب مصطفیٰ کمال کا فارو ستار کو مو توڑ جواب فارو ستار کا مو توڑ جواب عمران خان کا مو توڑ مو توڑ جواب کیا مریم نواز صاحبہ کا مو توڑ یہ مو توڑ کیا ہے چیز ہے اور میں اس کی طرح کسی اردو دان مناسب اردو دان سے جن کو عبور حاصل ہو ان سے میں پوچھوں گا کہ یہ مو توڑ کیا ہے امریکہ کا مو توڑ جواب دے دیا کمت نے مو توڑ جواب دیا اچھا تو اس سے کیا ہوگا بات یہ ہے کہ آپ نے سفارتی محاصف پہ کیا کیا ہے آپ نے سفارتی محاصف پہ کیا کیا آپ نے خارجی محاصف پہ کیا کیا یہ اٹھارہ سو ارب روپے کا اٹھارہ سو ارب اٹھارہ سو ارب اٹین ہنڈر بلین ایک سال میں آپ نے اندرونی کرزہ لے لیا اور بارہ سو ارب بلین بھی سے یہ آپ نے غیر ملکی کرزہ لے لیا اور آپ کوئی بانڈ بانڈ بیٹھنے جا رہے ہیں دوبارہ ان حالات میں بھی موجود حالات میں یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ یعنی وہ دفنانے کے بعد مردے کی وہ ہڈیاں بھی نکال کے کھا جاؤ یہ وہ اس حالت میں تو لے گئے ہیں آپ اور مو توڑ جواب دیں گے بیٹھ کے آپ بھی آپ اپنا پیسہ خدا کا واسطہ واپس لے ہیں باہر سے اور جو لابنگ فرمز آپ نے ہائر کیوئے ہیں وہ کس لیے کین یعنی یہ یعنی ملک اس صورتحال میں آیا ہے تو یہ لابنگ فرمز کیوں ہائر کی ہوئی ہیں بھر لابنگ فرمز تو ہائر ملک کے لیے ہونی تھی نا ملک کی معیشت ملک کی ایڈ بند ہو گئی ملک کے اندر سردوں پہ جنگ کے صورتحال پیدا ہو گئی تو لابنگ فرمز کیوں ہائر کی یہ آپ کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں لابنگ فرمز ملک کے لیے ہائر کرتی ہیں یا اپنی ذات کے لیے کرتی ہیں اپنی ذات کے لیے کرتی ہیں تو پھر اس میں وہ کیا بات کرتی ہیں جا کے ماہ پر کہ کیا ہے ایسا پاکستان میں کہ ہمیں اقتدار میں لائے جائے ٹھیک ہے اور یہ بل منظور ہو جائے یہ بل فلانے میں ٹلواز ہو یہ ٹلواز ہو اور اس کے نتیجے میں ریاست پر دباؤ بڑے اور ریاست ہم پاور میں آ جائیں اور پھر ہم ڈیلیور کریں گے کیوں ہائر کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کی سفارت آپ نے پاکستان کی لیے کیوں نہیں ہائر کی لابنگ فرم آپ نے پاکستان کی سفارت کاری کیوں نہیں کی کشمیر پہ بے شمار لوگ آپ نے بھیج دی ہے کشمیر کے اندر ان کے اندرونی یعنی وہاں پر حالات کشمیری کھڑے ہیں اور ان کی کشمیریوں کی اپنی جد و جد یعنی آپ صرف یہی کر سکتے تھے نا کہ جا کے سفارتی محل پر کچھ کریں وہ بھی آپ نے نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا بے شمار ٹیمیں گئیں عرب روپیہ لٹا کے آگئے باہر سے اس ملک گئیں اس ملک گئیں فلان گئیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ ایک ایسی جگہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بیلکل طریقے جب میں ایک سال سے دو سال سے چیخ رہا ہوں یہ معاشی دہستگردی معاشی دہستگردی وہاں نہیں کھڑے ہو گیا آکے اس وقت ملک کو وہاں کھڑک نہیں کر دیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ بلیک سوان ہو جائے گا ایک سال سے ایک سال دو سال سے تو میں چیخ رہا ہوں بیٹا ہوا تو بات ہی ہے کہ یہ اور اس کا نتیجہ کہہ نکل رہے ہیں سوشل ویڈیو پر گالیوں پڑھ رہی ہیں آپ کو بینکیا جا رہے ہیں یعنی یعنی اس کے نتیجے میں کیا مسائل حل ہو رہے ہیں کیا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے جو میں نے کہی ہو اور نہ ہوئی ہو جی دیکھیں اس آگزار صلی اللہ سے کیا مسئلہ تھا جو ایک دس عرب کا انہوں نے بھیج دیا نوٹس کیا مسئلہ تھا کہ کرز ملک پر بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں بیئے کر دیا نوٹس بھیج دیا آخر میں کیا ہوا آکھ دیکھیں کوئی ذاتی مسائل کوئی ذاتی چھگڑا ہے کسی کے ساتھ کوئی میں نے کوئی جاتی عمرہ لینے یا میں نے جا کے جو ہے وہ سن کی زمینیں لینے ہیں بھائی مسئلے ملک کے ایشیوز کو آپ ذرا دیکھیں آپ ذرا ملک کے معاملات کو دیکھیں اچھا اب اس پوری صورتحال میں مجھے نہیں یہ کیبنٹ کچھ نہیں کر سکتی یعنی کابینہ جا کے میاں صاحب سے پوچھے گی اچھا میاں صاحب سے پوچھے گی کابینہ میاں صاحب دنیا کے مسائل پہلے ہی حل کر کے آگئے ہیں جی دیکھیں نا میاں صاحب تو پہلے ہی ایشیا پیسیفک سے لے کے ترکی سے لے کے ریشیا جورجیا کے سارے کرائیسز میاں صاحب ڈیل کر آئے ہیں وہاں جا کر کیا ڈیل کی ہے میاں صاحب نے وہ اللہ جانتا ہے بہتر میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا ہے شہباز شریف صاحب نے بتانی کیا تھا میاں صاحب کو بتایا ہوگا اللہ جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں کوئی پوچھنے کی حمد بھی نہیں رکھ سکتا کسی کیا ہمد بھی نہیں ہے کہ کوئی میاں صاحب سے پوچھ لے کہ میاں صاحب کو سعودی عرب بچہ میاں صاحب نے بات کر دی ختم بات ہوگی میاں صاحب عمرہ مبارک ہو میاں صاحب سعودی بادشاہ نے آپ کو کھانا کھلایا ہاں جی کھانا کھلایا میاں صاحب مبارک ہو جو میاں صاحب مبارک ہو میں اس سے زیادہ کوئی بات کری نہیں سکتے کہ میاں صاحب ایشو اس کے ہے کوئی بوچھے جا کے ایک آت بندہ اس کو آپ نے سائی پر کٹ سکتا ہے اب میاں صاحب سے تو بات ہی نہیں کر سکتا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اب جب یہاں تک صورتحال آ جائے ہماری جو بہن ماریہ میں دیکھیں یہ بات پہ پھر بھی آ جاتی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اب وہ ناراض ہیں غصے میں ہیں چڑی ہوئی ہیں کیا معاملہ ہے کیا ان کو کوئی سمجھائے جا کے معاملہ ان کے ٹوئٹ سے ہی انتاظہ ہوتا ہے یعنی وہ دنیا کی واحد رہنما اس ملک میں ان کو پوپلر اس بنیادوں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج کوہلیاں دیتی ہیں یعنی آپ سوچیں کہ ڈانلڈ ٹرم اس لیے ڈانلڈ ٹرم نے ایک دن بات کر دی تھی اپنی ایک میرین کے باتے میں یاد پورا امریکہ پیسے لگ گیا تھا مطلب وہ بات یہ ہے کہ وہ پوپلر اس لیے اس لیے پوپلر ہو رہی ہیں کہ وہ فوج کو گالیاں یعنی آپ ان کو بتایا کہ جا رہا ہے یعنی وہ مستقبل میں انہوں نے اقتدار میں آکے کیا کرنا ہے اللہ جانتا ہے یعنی ان کو یہ سکھانے والی یہ سکھا رہے ہیں اور وہ واقع سمجھ رہی ہیں کہ میں عدالت کو گالیاں دوں گی دیکھیں نا تین مہینے پہلے حکومت اٹھتر میں گرنے سے پہلے تین مہینے پہلے تک شاہران کے بارے میں سی آئی اے کی رپورٹ تھی کہ شاہران کی حکومت تو خطرہ نہیں ہے اور وہ مقبول ترین لیڈر ہیں یہ اس طرح نہیں ہے دنیا منٹ سے منٹ تبدیل ہو رہی ہے آپ ذرا حالات کو دیکھیں ریاست کے حالات کو اپنے معاملات کو چلائیں آپ قائدین ہیں لیکن یہ غیر سنجیدگی تو پھر کوئی بات نہ ہوئی کل دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کتنے نظریاتی ہوتے ہیں اور نظریاتی نہیں ہوتے نظریاتی اگر رہتے ہیں وہ ہی دلسہ کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے معاملہ دبردوس ہوئے اور ملک کے حالات اندر بھی خراب ہو رہے ہیں شدید طرح افرات افریقی طرف یہ سارے جو معاملات ہیں اور ہماری بدمشہ چاہتی ہے چاہتی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں اور یہ بات کہی جاری ہے انہوں نے ہی پیدا کروائے ہیں یہ حالات تاکہ اتنا دباؤ بڑے کہ لوگیں قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے قوم متحد ہو جائے بس معاشیہ بھی اس میں شامیل لوگیں نگل جائے سائٹ سے بغیر افراتی صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں میں شیئر کی طرف سے خدا حافظ اپنا دوستو انشیدارہ بردو نوہ کے لوں گا سب خیال حقیق اللہ حافظ